بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوسرے سب خیر و عافظ ہوں گے سی ایس فور زیرو تھری ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹم کا آج ہمارے لیکچر نمبر فورٹی ون ہے دوسرے لیکچر نمبر فورٹی ون کے اندر یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ میٹریلائزڈ ویو کی بات ہو رہی ہے میٹریلائزڈ ویو کریئٹ کرنا اس کا کیا کنسیپٹ تھا وہ میں آپ کو پریریس دوسرے لیکچر میں بتا چکا ہوں اب یہاں پہ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا ہاں کچھ امپورنٹ پوائنٹس ہیں جن کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ ایک ڈیفنیشن ہے سمری اور ایگری گیٹ ٹیبل کی یہ ایگری گیٹ ٹیبل یہ سمری کیا ہوتی ہے اس کی دیفنی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ نے یہ کرنی ہے اپری کمپیوٹر ٹیبل کمپرائزنگ کمپرائزنگ ایگری گیٹ ٹیڈ اور جوائنڈ ڈیٹا فرام فیکٹ اینڈ پوسی بلی پوسی بلی ڈیمینشن ٹیبل آلسو ناؤن ایس سمری اور ایگری گیٹ ٹیبل کیا مطلب ہے اس بات کا کہتا ہے ایسے ٹیبل جو پہلے سے پری کمپیوٹر ہیں مطلب جو پہلے سے بنے بنے ٹیبل ہیں کہتا ہے جب آپ ان کو کمپرائز کرتے ہو ایگری گیٹ کرتے ہو ان کے اوپر کوئی گروپ لگاتے ہو یا ان کے اوپر کوئی جوائن لگا کر ان میں اس سے اپنا ویچوال ٹیبل کرتے ہو دیفرنٹ پوسی بل ڈیمینشن کے لیے اس ٹکنیک کو یا اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں سمری کہتے ہیں یا پھر ایگری گیٹ ٹیبل کہتے ہیں اگرہ ایپورنٹ پوائنٹ ہے ویوز آر ویچوال ٹیبل یہ ایپورنٹ ایم سی یوز ہے میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بھی کروایا تھا کہ ویوز جو ہے وہ ایک ویچوال ٹیبل ہوتا ہے آپ کی کسی بیس ٹیبل یا اریجنل ٹیبل کا اگری بات ہے مٹیرلائزڈ ویو آلسو کالڈ انڈیکس ویو ایمپورنٹ ایم سی یوز ہے کہ مٹیرلائزڈ ویو کو دوستو ہم انڈیکسڈ ویو بھی کہتے ہیں یہ بھی ایمپورنٹ ایم سی یوز ہے آگے کریٹیٹ تھرہو کلسٹرڈ انڈیکس اور یہ بھی ایمپورنٹ ایم سی یوز ہے کہ مٹیرلائزڈ ویو کو ہم انڈیکسڈ ویو کہتے ہیں اور اس کو ہم کس کے تھرہو کریٹ کرتے ہیں کلسٹرڈ انڈیکس کے تھرہو جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں یہ دو ایمپورنٹ ایم سی یوز یہ ہوگئی اس لائن میں اور ایک ایم سی یوز آپ کا موٹس موٹس ایمپورنٹ یہ ہوگیا اور ایک دیفنیشن ہوگی سموری اور اگری کے ٹیبل کی نیکس چلتے ہیں آگے جناب مٹیرلائزڈ ویو کی اپلیکیشنز کہ مٹیرلائزڈ ویو جو ہے یہ دیکھیں میں نے لکھا بھی آپ کے سانے کے لئے یہ اپلیکیشنز ہیں تین کون کونسی ڈیٹا ویرہاوس کے اندر مٹیرلائزڈ ویو کیوں یوز کرتے ہیں ڈیسٹیبیوٹیڈ سسٹم میں ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور موبائل کمپیوٹنگ میں ہم کیوں یوز کرتے ہیں تو یہ تین پوائنٹس میں اس نے مٹیرلائزڈ ویو کی ہمیں جو ہے وہ اپلیکیشنز بتائی ہوئے ہیں تو سب سے پھر ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا ویرہاوس کی کہتا ہے ڈیٹا ویرہاوس مٹیرلائز ویو آر یوز سمز اینڈ ایبریج یعنی ڈیٹا ویرہاوس کے اندر دوستو ہم اپنے مٹیرلائز جو ویوز ہوتی ہیں ان کو سمز کرنے کے لئے ویلیوز کا یا پھر ان کی ایبریج فائنٹ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں دن وہ کہہ رہا ہے کہ اسی کے ساتھ ڈیٹا ویرہاوس کے اندر جو مٹیرلائز ویو ہوتی ہیں وہ ایمپرووڈ کیوری پرفارمنس یا ہماری کیوری کی جو پرفارمنس ہے کیا کر دیتے ہیں ایمپرووڈ کر دیتے ہیں اگلا دوسری جو اپلیکشن ہے مٹیرلائز ویو کی وہ ہے کس کے لحاظ سے distributive Vernon ایک لحاظ سے دوسری toothpوڈ دوسری انشاء انشاء Coronavirus کیسے جو کورتے ہیں ایسا انشاء اللہ whomہ different computers کی لحاظ سے ہو سکتا ہے وہ different users کی لحاظ سے ہو سکتا ہے تو یہاں uh اگر دستری بھیوٹیڈ انوارمینٹ کے اندر ہم اپنے میٹریوڈیرالیزڈ ڈویو کو یوز کرتے ہیں ڈپلیکے آٹا آنڈ سائٹس اینڈ سنکرنائز اپڈیٹس مطلب ڈسٹری بھیوٹیڈ انوارمینٹ کے اندر ہم اپنی میٹیرالیزڈس جو وہ ہوتے ہیں ان کو اپنے اٹھا کو اپنی سائٹس جو ہوتی ہیں ان کو ڈسٹری بیور کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جیتنی بھی اپڈیٹس آتی ہیں ڈیٹا کے اندر ان کو synchronize کرنے کے لیے پیرلل کرنے کے لیے کے لیے جو ہے وہ use کرتے ہیں تیسری جو application اس نے بتایا وہ کس کے لحاظ ہے موبائل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کے لحاظ سے تو کہتا ہے موبائل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کے اندر جو materialized view ہوتے ہیں وہ use کی جاتے ہیں کس کے لیے download subsets of data from central servers to mobile clients یعنی اپنا جو ہمارا subset of data جو ہمارے central servers پر بڑا ہوتا ہے کہتا ہے موبائل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کے اندر ہم اپنے materialized جو views ہوتے ہیں ان کو use کرتے ہیں اپنے central servers پر پڑے ہوئے subset of data کو download کر کے موبائل کلائنٹس تک send کرنے کے لیے تو یہ اس کا main application ہوگی موبائل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کے لحاظ سے اگلا جو دوستو important question ہے وہ ہے جی materialized view are similar to indexes in several ways کہتا ہے different point of views کے لحاظ سے جو ہے وہ materialized view اور جو ہمارے indexes ہوتے ہیں یہ common ہوتے ہیں same ہوتے ہیں کچھ points کے لحاظ سے ہوتے ہیں پہلا point کیا ہے they consume storage space کہتا ہے جو materialize view ہوتے ہیں وہ بھی storage space use کرتے ہیں consume کرتے ہیں اور جو ہمارے indexes ہوتے ہیں وہ بھی storage space use کرتے ہیں یہ ان دو نوے common point ہے دوسرا common point ان دو نوے کیا ہے they must be refreshed when the data is there master tables changes کہتا ہے جب ہمارے ماسٹر ٹیبل یعنی جو پیرین ٹیبل ہوتا ہے جب اس میں کوئی چینج ہی گاتی ہے اس ٹیبل کے اندر تو ہمیں اپنی ریٹا کو کرنا پڑتا ہے ری فریش کرنا پڑتا ہے یہ بھی پوائنٹ کیا ہے جی materialized view میں اور indexes میں کامن ہے جو تیسرا پوائنٹ ہے they improve the performance of sql execution when they are used for query rewrites کہتا ہے جب ہم نے اپنی sql کے اندر اپنی query کو rewrite کرنا ہو دوبارہ سے use کرنا ہو تو کہتا ہے اس کی performance کو جو ہے وہ indexes بھی improve کر دیتے ہیں اور materialized view بھی improve کر دیتے ہیں تو یہ بھی ان دونوں میں کیا ہے common point ہے چوتھا جو common point ہے ان دونوں میں materialized view میں اور indexes میں وہ کیا ہے their existence is transparent to sql application and users کہتا ہے ہمارے applications sql applications ہوتی ہیں ان کی اور users کے دمیان جو existence ہوتی ہے اس کو بھی maintain کرتے ہیں یہ دونوں materialized view بھی اور آپ کا indexes بھی یہ common points تھے اب باز آتی ہے دوستو ان دونوں میں difference کیا ہے پہلے اس نے اوپر بات کیا ہے کہ materialized view اور indexed میں common points کیا ہے اب وہ بات کر رہا ہے indexed میں اور materialized view میں difference کیا ہے تو پہلا difference کیا ہے دوستو کہ جو indexes ہوتی ہیں ان کو آپ directly جو ہے insert, update یا delete statement میں use نہیں کر سکتے جبکہ materialized view کو آپ directly جو ہے وہ access کر سکتے ہو insert, update اور delete statements کے اندر یہ پہلا difference ہو گیا دوسرا difference کیا ہے اب materialized view can be partitions جبکہ جو indexes ہوتے ہیں دوستو وہ partitions نہیں ہوتے تو یہ ان میں دوسرا difference ہے کہ جو materialized view ہوتے ہیں وہ ان کی partitions کی جا سکتی ہیں جبکہ indexes کی partitions نہیں کی جا سکتی تو یہ دو difference ہیں indexes اور materialized view میں اور اوپر چار جو ہیں وہ common points تھے ان دونوں میں ٹھیک ہے جو امیدہ آپ کو دونوں points قسم جاگئی ہوگی نیکس چلتے ہیں دوسرا اگلا point important ہے transaction management یہ transactions management کیا ہوتے جیس کی definition لکھی ہوئی ہے indivisible unit of work comprised of several operations all or one of which must be performed in order to preserve data integrity simply short form اس کا کیا مطلب ہے دوسرا یہ ہے کہتا transaction management ہمارے indivisible unit کا ایک ایسا work ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنے بہت سارے operations کو ایک ہی دفعہ perform کرتے ہیں اور اس order میں perform کرتے ہیں جس order میں ہم ان کو کہتے ہیں مالے آپ نے کہا یہ والا operation پہلے پر مالو آپ کے بس دو operation آپ نے کہا سام پہلے ہو پھر سبجرکٹ ہو دوسرا transaction management ہوتی ہے یہ سیم آپ کے اسی order کو maintain رکھتے ہوئے جو order آپ نے دیا ہوتا ہے اس user order کو maintain رکھتے ہوئے اپنے different operations کو کیا کرتی ہے perform کرتی ہے تو ایسے work کو ہم کہتے ہیں جی transaction management کرتے ہیں یہ اس کی definition ہے آگے دوستو اس نے یہ چھوٹی سی example دی ہوئی ہے جیسے for example ہو گئی تھا transaction management like کچھ حصہ سے ہوتی ہے مالو اگر آپ کے پاس ایک person ہے علی اور ایک person ہے خزر کہتا ہے مالو علی نے اگر کوئی amount خزر کو send کرنی ہے چلو میں آپ کو اس کو live example سمجھتا ہوں مالو یہ ایسے ایک علی ہے علی ہے اور ایک طرف خزر ہے علی نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک ہزار روپیا جو ہے وہ خزر کو send کرنا ہے خزر کے اکاؤنٹ میں دوستو یہاں پہ دو آپریشن پر فارم ہوگی کون کون سے کہ علی اپنے اکاؤنٹ میں اسے ڈیبیٹ کرے گا وانتھاؤنٹ یہ ہو گیا پہلا آپریشن اور دوسرا آپریشن کیا ہوگا کہ وہ جو علی نے ڈیبیٹ کروایا ہے وانتھاؤنٹ اس کے بعد دوسرا آپریشن پر فارم یہ ہوگا کہ خزر کے اکاؤنٹ کے اندر کریڈٹ ہوگا وانتھاؤنٹ تو یعنی علی کے اکاؤنٹ سے وانتھاؤنٹ ریسیو ہوگا اور خیزر کے اکاونٹ میں 1000 جو ہے وہ سینڈ ہوگا تو یہ ہو گیا دوستو دو اپریشن لائک ایسے ہی یہ ایک زیادہ ٹرانزیکشن مینجمنٹ کی کلیر ہو گیا نیکس چلتے ہیں دوستو پراپرٹیز آف آ ٹرانزیکشن ہماری پاس چار پراپرٹیز ہوتی ہیں کس کی ٹرانزیکشن مینجمنٹ کی پہلی کونسی ہے آٹومیسٹی دوسری ہے کنزیسٹنسی تیسری ہے آئیسولیشن پانچویں ہے چوتھی ہے دیوریبیلٹی اب ان چاروں کے دوستو آپ ایک شارٹ فارم میں ایسٹ کے نام سے زیادہ یاد کر سکتی ہو ایسٹ مین ایسٹ کے اندر کتنے لیٹر ہیں اے چار ہیں اے سے آٹومیسٹی سی سے کنزیسٹنسی آئی سے آئیسولیشن اور دی سے دیوریبیلٹی تو آپ اس طرح اس کا شارٹ فارم ایسٹ یاد کر کے اس کی چار پراپرٹیز کے نام یاد رکھ سکتے ہو تو اب ہم ان کو one by one دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا کیا مطلب ہے دوستو پہلی جو ٹرانزیسٹن کی پراپرٹی ہے وہ ہے آٹومیسٹی اب یہ آٹومیسٹی کیا ہوتی ہے دوستو آٹومیسٹی یہ ہوتی ہے دوستو کہ اگر آپ نے اپنے کسی ٹرانزیسٹن کے اندر پانچ آپریشن پر فارم کرنے ہیں تو ہر آپریشن صرف اونلی ون ٹائم پر فارم ہوگا ملٹیپل ٹائم پر فارم نہیں ہوگا وہ اس کو کہتے ہیں آٹومیسٹی کہ ہر کام سنگل ٹائم ہوگا جیسے اگزامل سمجھاتا ہوں دیکھیں اسی اگزامل کو دیکھ چلتے ہیں معالی علی ہے اس نے اپنا one thousand جو ہے وہ خیزر کو سینڈ کرنا ہے جیسے میں نے پر فارم یہاں پر کتنے آپریشن پر فارم ہوگے دو ایک ڈیبیٹ کا اور ایک کریڈٹ کا علی کے کاؤنٹ سے one thousand ڈیبیٹ ہوگا اور خیزر کے کاؤنٹ میں one thousand جو ہے وہ کرایڈٹ ہوگا اب یہاں پہ یہ دونوں اپریشن ہے یہ کتنے دفعہ پر فارم ہوں گے only one time کیونکہ دیکھیں علی کے کاؤنٹ سے صرف only one time one thousand جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوگا اور خیزر کے کاؤنٹ میں only one time جو ہے وہ one thousand کرایڈٹ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ علی کے کاؤنٹ سے دو دفعہ جو ہے وہ ڈیبیٹ کرو گے ایسے دو دفعہ کرو گے تو وہ دو ہزار جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو جائے گا تو یہ تو ایک illegal بات ہے یہ کوئی ایک concept ہی گلت ہے تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے transaction management ایک ایسا process ہوتا ہے جس میں کیا ہوتی ہے پہلے نمبر کے اوپر کیا ہوتی ہے جی اس کے property کیا ہے کہ یہ atomicity ہوتی ہے مطلب اس میں ہر operation only one time پر فارم ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ دو operation تھے دونوں one one time پر فارم ہوئے ہیں پہلے پہلا operation پر فارم ہوئے ایک اپریشن کمپلیٹ ہوگا دن دوسرا اپریشن سٹارٹ ہوگا جیسے یہاں پہ دیکھیں ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہونا تھا پہلے علی کے کونر سے ڈیبیٹ ہونا تھا بعد میں خیزر کے کونر میں کریٹ ہونا ہے تو یہ دیکھیں یہ پہلا اپریشن کیا جی ڈیبیٹ کا تو پہلے ڈیبیٹ کا اپریشن سکسیسفل پر فارم کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد کریٹ ہوگا یہ نہیں کہ ڈیبیٹ ابھی کمپلیٹ ہوا نہیں اور آپ نے کریٹ پہلے کروا دیا ایسے نہیں ہوتا ہے اگر ماں نے ڈیبیٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا بھلا پھر پھر ہم کریٹ نہیں کریں گے بلکہ پہلے ڈیبیٹ کو دوبارہ اگین جو ہے پروسیس کریں گے پھر اس کے بعد کریں گے تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب جی ہم جو ہے وہ یہاں پہ کونزیسٹینسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اپنے ایک آپریشن کو پر فارم کمپلیٹ کا لیتے ہیں دن دوسری آپریشن کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کونزیسٹینسی ہم رکھا ہوا ہے ٹیسری پراپٹی ہے آئیسولیشن آئیسولیشن کا ملوب گیا دوستو آئیسولیشن کا ملوب گیا دوستو میں آپ کو ایک زیادہ سمجھا دوں دیکھیں مانو جیسے کہ آئیسولیشن کہتے ہیں کہ کسی دوسرے پر اے فیکٹ نہ ڈالنا جیسے فرص دی مریخ 怖 چیل 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 انسان نمازی کافہ فرمائش کرنے کا امان کی ایٹی ایم پر کوئی ایٹی امنی نمازی ڈالttو beencyl pathように نمازی ایک سیوم ب 믿ار محبت تکک بھی ہوتی ہے لیکن بھی تکل چاہ بناؤ Gesetzentwurf 20 میوان ایٹی ایم بلوسری ایٹی ایم بلسان کی ایٹی ایم کی کئی ایم کی تکل چیل چیل انہ تکل چیل ایس ایک تکل چیلس ٹرانزیشن مینجمنٹ کی اور چوتھی اور لاسٹ خصوصی اس کی کیا جی ڈیوری بیلٹی ڈیوری بیلٹی کیا تو دوستو ڈیوری بیلٹی یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ نے ٹرانزیشن مینجمنٹ کے اندر جتنے بھی آپریشن پر فارم کرنے تھے وہ تمام کے تمام جب آپریشن کمپلیٹ ہو جائیں گے تو دن آپ کا جو ہے کیا ہوگی ٹرانزیشن جو ہے وہ کیا ہوگی سکسیسفول ہوگی تو اسے کہتے ہیں ڈیوری بیلٹی ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں ڈیوری بیلٹی کہ اگر تمام آپریشن سکسیسفول ہوں گے دن اس کے بعد کیا ہوگا اوکی کا میسیج آئے گا ڈن ہو جائے گا کام لیکن اگر تمام آپریشن پر فارم نہیں ہوں گے تو دوبالہ سے اگین آپ کی ٹرانزیشن مینجمنٹ نئے سر سے سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں ڈیوری بیلٹی یہاں میں لکھا ہے once a transaction has successfully committed state changes committed by that transaction must be durable and persistence کے مطلب کہ جب آپ کی جو آپ transaction کر رہے تھے transaction کر رہے تھے جب وہ transaction 100% complete ہو جاتی ہے تو اس transaction کے نتیجے میں آپ کی database میں جو changes وہ بھی 100% کر دی جاتی ہیں اسے کہتے ہیں ڈیوری بیلٹی clear جی next دوستو آتا ہے اگلا last point mcqs کے لئے ایسے important transaction can thus end in two ways ہماری transaction ہوتی ہے دنیا کی وہ دو ways کے ساتھ جو ہے وہ end ہوتی ہے یہاں تو وہ commit کے ساتھ end ہوگی یہاں وہ rollback کے ساتھ end ہوگی تو یہ دو mcqs ہیں کہ آپ کی transition یہاں commit کے ساتھ end ہوتی ہے یہاں rollback commit کا کیا مطلب ہوتا ہے دوستو commit کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو transaction تھی 100% successful ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں commit کرنا اور rollback کیسے کہتے ہیں rollback کہتے ہیں کہ اگر آپ کی transition 100% successful نہیں ہوئی تو ہم کیا کریں گے ہم rollback کر دیں گے مطلب جتنے operation perform کی ہوں گے وہ سب کیا ہو گئیں گے rollback ہو جائیں گے واپس ہو جائیں گے اور ہم اپنی transaction نئے سرے سے zero سے start کریں گے تو اس کو کہتے ہیں rollback کرنا commit 100% complete rollback 100% fail ٹھیک ہے جی یعنی کوئی error آ گیا تو rollback کوئی error آ گیا تو ہم کریں گے ساری rollback ساری changes ہم نے کی ہوتی ہیں وہ واپس rollback کرتے ہیں واپس لے گاتے ہیں اور اپنی transaction نئے سرے سے start کرتے ہیں Thank you so much till then guys Take care اللہ حافظ